اسلام علیکم جی کیا آل ہیں آج ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا وہ ہے جی افغانستان اور افغانستان کی جس را آپ کو پتہ ہے کہ بڑی ایک چینجنگ اس کے نیچر ہے اس کے افغانستان کا اس کا جو سٹیٹس ہے وہ ابھی تک انکلیر ہے کہ افغانستان میں پوشٹ امریکن ویڈرول یا پوشٹ امریکن پول آوٹ فرم افغانستان سوائل جو ہے وہ کیا وہاں کی سٹیٹس ہوگا کیسی گوننس ہوگی وہاں پیس آئے گا بھی یا نہیں آئے گا تو آج ہم اس کو تھوڑا سا ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں کہ افغانستان کا مسئلہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آگے اس کا کرنٹ سینریو کیا ہے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں اگر اس کی بیک گراؤنڈ کی بات کی جائے تو بیک گراؤنڈ اس کا ہم لکھ سکتے ہیں کہ فائیو آرز تھری ٹیز اور تھری آرز کے اندر جو ہے اس کا پورا جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کا پورا افغانستان کو ہم کور کر سکتے ہیں اب یہ فائیو آرز کون کون سے ہیں اس میں جی ریولٹس آتا ہے سب سے پہلے ریولوشن آتا ہے اس کے بعد ریشینز آتا ہے پھر ریزیسٹنس آتا ہے اور پھر ریفیجیز آتا ہے تو سب سے پہلے ریولٹس پھر ریزیسٹنس پھر ریشینز پھر آگے آتا ہے جی ریزیسٹنس آگے ریزیسٹنس بھی ہو گیا ہے ریولوشن اور پھر ریفیجیز آتا ہے اگلے تھری ٹیز کا جو ہم کہہ سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ٹرائبلیزم آتا ہے پھر اس کے بعد طالبان آتا ہے اور پھر ٹرریزم آتا ہے تو ٹری ٹیز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرائبلیزم طالبان ان ٹرریزم اور ٹری آرز جو ہے ریپیٹریشن ریہیبیٹیشن اور ریکنسٹرکشن تو ان فائیو آرز ٹری ٹیز اور ٹری آرز کے اندر پورا افغانستان کو ہم سمپ کر سکتے ہیں کہ پورا افغانستان کچھ مسئلہ ہے وہ ان تین چیزوں کے اندر ہے اگر اسٹوری کے لیے ہم دیکھیں تو افغانستان کو گریو یارڈ آف ایمپائرز کہتے ہیں کہا جاتا ہے سٹارٹنگ فرانگ کے وہاں پہ جتنی بھی انویجنز ہوئی ہیں جتنی بھی ایمپائرز کی ہوئی ہیں وہ یہاں پہ جو ہے وہ سب سے پہلے بریٹیش ایمپائر آیا پھر ریشنز آئے اب امریکنز ہیں تو ساروں کا گریو یارڈ ہی بنے کوئی بھی یہاں سے صحیح سلامت واپس نہیں گیا تو یہ افغانستان کو ایک ڈسٹنگشن حاصل ہے کہ کوئی بھی اگر اس کو افغانستان کے اندر انویڈ کرنے آیا تو افغانستان نے اس کو صحیح سلامت واپس نہیں جانے دیا اس کے اوپر سب سے زیادہ جو ایک چیز ایفیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی ٹرین افغانستان کی جو ٹرین اس طرح کی ہے کہ یہ فیزیبل ہی نہیں ہے کہ فورن انویڈرز یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ آکے انویڈ کر لیں اور یہاں پہ اپنی منمانی کریں امریکنز یہاں پہ بیس سے بائیس سال ہو گئے ان کو یہاں پہ ہیں اور ابھی بھی آپ کو پتا کہ وہ کس حالات میں واپس جا رہے ہیں پاکستان سے فیز سیونگ مانگ کے جا رہے ہیں کہ پاکستان فسیلیٹیٹ کروائے طالبان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لے کے آئے ٹاکنگ ٹیبل پہ لے کے آئے اور وہاں پہ ان کو ایک پیس پروسس سائن ہو جو کہ افغان طالبان نے پرائیمیریلی یا پری ڈومینٹلی اپنی جو ان کے اوپر تھا جو ان کی ڈیمانڈ سی ان کے اوپر انہوں نے امریکن کو جو ہے وہ کمپیل کیا کہ وہ اس کے اوپر آ کے ان کے ساتھ پیس پروسس سائن کریں دیکھیں کسی بھی ایک ملک افغانستان کا اگر ہم دیکھیں کہ مسئلہ ہے کیا تو مسئلہ صرف افغانستان کے ساتھ نہیں پوری دنیا کے اوپر یہ تھیری اپلائے ہوتی ہے کہ کسی بھی پوری دنیا کے کسی بھی ملک کی جو ایک سینٹر آف گریوٹی ہے وہ جب تک ان پلیس رہتی ہے انٹیکٹ رہتی ہے تب تک ملک جو ہے وہ سٹیبلائز رہتا ہے once its سینٹر آف گریوٹی displaced from its center آف گریوٹی جو ہے وہ پھر وہاں پہ ڈی سٹیبلائزیشن آتی ہے اب ہوتا کیا آپ سینٹر آف گریوٹی ہم کہتے ہیں کس کو اہم ممالک کی ممالک کی جو سینٹر آف گریوٹی ہوتی ہے اس کی سینٹر گورنمنٹ ہوتی ہے اور اس سینٹر گورنمنٹ کی جو رٹ ہے وہ ہر حصے پہ ہر اس کے کونے پہ جو ہے ہونی چاہیے تب وہ اس کی سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ انٹیکٹ رہتی ہے ان پلیس رہتی ہے اب افغانستان کے اندر کیا ہوا کہ جب کینگ ظاہر شاہ 1933 سے 1973 تک رہتے ہیں تو تب تک تو اس کی سینٹر آف گریوٹی انٹیکٹ رہتی ہے دیکھیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ فرسٹ انگلو افغان وار سیکنڈ انگلو افغان وار تھرڈ انگلو افغان وار جو 1919 کے اندر ختم ہوتی ہے اس کے بعد سے 1933 سے 1973 تک جو ہے وہ کنگ ظاہر شاہ رہتے ہیں سینٹر آف گریوٹی صحیح طرح کام کر رہی ہے ملک ٹھیک چل رہا ہے سٹیبلائزڈ ہے everything is all good مسئلہ کہاں سے پیش ہاتا ہے مسئلہ جب ان کی سینٹر آف گریوٹی مسپلیس ہو جاتی ہے جب ان کی سینٹر آف گریوٹی ڈسپلیس ہو جاتی ہے 73 کے بعد کہ اگر آپ سنیریو دیکھیں 73 سے 78 تک جو ہے وہ سردار دہود رہتے ہیں اس کے بعد پھر مختلف جو ان کے ببرکار ملاتے ہیں جو ہے ببرکار ملاتے ہیں اس طرح کہ جتنے بھی مختلف ان کے لیڈرز آتے ہیں وہ ایک ایک سال کے لیے آئے دو دو سال کے لیے آئے اور ان کی مرڈرز ہونا شروع ہو گئے تو اب ان کی سینٹر آف گریوٹی ڈسپلیس ہونا شروع ہو گئی اب جب ان کی سینٹر آف گریوٹی ڈسپلیس ہو گئی تو ملک جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز ہو گیا تو وہاں سے پھر ہم نے دیکھا کہ 1979 کے اندر جو ہے سوویٹ انویجن ہوتی ہے یہاں سے پھر امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو ایک موس الائیڈ الائی کا وہ ایک خطاب دے دیتا ہے نون نیٹو میمبر کا خطاب پاکستان کو مل جاتا ہے تو کنٹین سوویٹ یونین کیونکہ دیکھیں نیٹو بنی کی نیٹو بنی اس لیے تھی کہ وارسا پیکٹ ادھر سائن ہو گیا تھا سوویٹ یونین نے سائن کر دیا تھا اور نیٹو یہاں پہ بن گئی تھی تو کنٹین سوویٹ انویجن جو انفلوینس ہے تو کنٹین کمیونیزم تو اس چیز کو کنٹین کرنے کے لیے نیٹو بنی تھی سیویٹ نائن کے اندر افغانستان میں آ گیا جو سوویٹ یونین آ گیا یہاں سے پھر پاکستان کو از ایک انڈیوٹ جو ہے وہ پائپ جو ہے وہ استعمال کیا گیا جو اس کا جو ڈیسنیشن تھی وہ پاکستان تھی کیونکہ اس نے وارم وارٹرز آ گیا ایکسیس لینی تھی نیچے انڈیو نوشن میں کیونکہ اگر اس کے ہم ناث پہ چلے جائیں ریشن کے تو وہ تو کولڈ یا فریز فروزن وارٹرز ہیں وہاں پہ برف اتنی جمعی ہوتی کہ وہ ٹریڈ کے لیے اتنے فیزیبل نہیں ہے اب جو ہے وہ ایک 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 ایمپیکٹ جو اگر اچھا ایمپیکٹ اگر ریشیہ کے اوپر یہ ہے کہ ان کے جو فروزن وارٹرز ہیں وہ پگلنا شروع ہو گئے میلٹ ہونا شروع ہو گئے تو ان کے لیے وہ ٹریڈ جو ہے وہاں سے تھوڑی سی اب جو ہے وہ فیزیبل ہونا شروع ہو گئی ہے لیکن ان کے لیے وارم وارٹرز جو رسائی تھی وہ ایک یہ شارٹس روٹ تھا کہ افغانستان سے پاکستان اور پاکستان سے نیچے انڈیو نوشن کے اندر آجا ان یہاں سے اپنی ٹریڈ جاری کر سکیں تو یہ تو تھا اب اس کے مختلف فیزیز ہیں مختلف فیزیز میں سب سے پہلا فیز ون آتا ہے جب انویجن ہو جاتی ہے اور پاکستان اور یو ایس کی سٹریڈیجیک الائنس بن جاتا ہے پاکستان جو ہے فور ہنڈڈ ملین ڈالرز کی پہلے اس کو پاکستان کو جو ہے وہ دیتے ہیں جیمی کاٹر ایک گرانٹ سائن کرتے ہیں جس کو آپ کہہ وہ ہمارے جو زیاؤلہک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیز آر پینٹس اس کے بعد پھر رونلڈ ڈریگن آتے ہیں وہ 3.2 بلین ڈالرز کی ایڈ جو ہے وہ سائن کرتے ہیں اور پاکستان کو دی جاتی ہے اور پاکستان پھر ایزا کنڈیوٹ استعمال ہوتا ہے ان افغانستان وہاں پہ مجاہدین پھر لڑتے ہیں سوویٹ یونین کے خلاف اور بعد میں یہی مجاہدین جن کو امریکہ اور پاکستان نے مل کے بنایا ہوتا ہے جس میں زیادہ کردار امریکہ کا ہوتا ہے وہی پھر ان مجاہدین کو طالبان یا ٹیررز کا لقب دے کے ان کے خلاف لڑائی کرتے ہیں اگلا فیز آجاتے جی جنیوہ اکارڈ کا 1988 کے اندر اور فارمیشن آف افغان انٹیرم گورنمنٹ ہو جاتی ہے وہاں پہ جو 82 پارٹیز ہوتی ہیں وہ 7 پارٹیز کے اندر زم ہو جاتی ہیں اور وہاں پہ جو ایک انٹیرم گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ الیکشنز کروانا اور الیکشنز کے کروانا ایسے تاکہ ان کی جو true representative گورنمنٹ افغانستان کے اندر وہ وہاں پہ آ سکے اور افغانستان کو رن کر سکے پشاور اکارڈ سائن ہوتا ہے اور پشاور اکارڈ کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ 89 کے اندر برلین وار گر جاتی ہے جس کے اندر رونلڈ ریگن کہتے ہیں گورپش آف کو کٹیئر ڈاؤن دس وال 89 کے اندر برلین وال کا فال ہو جاتا ہے 90 کے اندر جو ہے وہ ڈسمیمبر ہو جاتا ہے USSR مختلف سٹیٹس کے اندر چوتھ اپندر سٹیٹس کے اندر ڈسمیمبر ہو جاتا ہے جس کے اندر سے سینٹرلیشن ریپبلک سٹیٹس نکلتی ہیں کوشیسن یورپ کی سٹیٹس نکلتی ہیں اور اس کے بعد 91 کے اندر جو ہے سوویٹ یونین کی یہاں سے وڈڈراؤ ہو جاتا ہے تو یہ سیکنڈ فیز تھا اب تھرڈ فیز جو ہے وہ سیول وار کا ہوتا ہے کہ دیکھیں جب بھی ایک پاور پل آؤٹ کرتی ہے کسی ملک کے اندر سے تو وہاں پہ ویکیوم کریٹ ہوتا ہے اس ویکیوم کو جو ہے پھر وہ سینٹی فیگل فورسز آ کے فلفل کرتی ہیں یا جس کے پاس پاور ہوتی ہے وہ آ کے فلفل کرتی ہے کیونکہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ پاور ہے بہت سے ویکیوم کہ پاور جو ہے وہ نفرت کرتی ہے ویکیوم سے اس لیے وہ اس کو آ کے فلفل کرتی ہے تو امریکہ اور یو ایس کی یہاں سے نکلنے کے بعد جہاں وہاں پہ ایک ویکیوم کریٹ ہوا اور ویکیوم کریٹ کو اس ویکیوم کو فل فل کرلے کے لیے ادھر کے جتنے بھی فیکشنز تھے وہ انہوں نے آپس میں لڑائی کرنا شروع کر دی جو پہلے ایک فیکشن تھا اب وہ مختلف فیکشنز کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوگے ڈیوائیڈ ہوگے اور آپس میں لڑنا شروع کر دی ہے تو گیٹ انٹو پار اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ناردن لائنس تھا اس میں مزار شریف کے اندر کی جو فیکشنز تھے نیچے کابل تھا گندھار تھا نیچے ہیرات تھا جنرل اسماعیل والا جو فیکشن تھا یہ آپس میں سارے لڑنا شروع ہو گئے لیکن یہاں پہ ہمیں ایک بات دیکھنی پڑے گی کہ یہاں پہ پاکستان کی جو پالسی تھی وہ بھی کچھ اس طرح کی رہی کی ڈیوائیڈ انٹ رول کی کہ افغان جتنے بھی فیکشنز ہیں ان کو ڈیوائیڈ رکھو جس طرح کی بریٹش ایک پالسی تھی جب وہ اس کا امپیریل پار تھی سب کانٹیننٹ کی کہ ڈیوائیڈ انٹ رول اسی طرح کی تقریباً کچھ پاکستان نے کرنے کی کوشش کی اور پاکستان جو کہ بلو بیک بھی لیکن اس پورے عرصے کے درمیان طالبان نے اپنے آپ کو اس چیز سے جو ہے وہ علیدہ رکھا وہ ایگزاست نہیں ہوئے باقی فیکشنز سارے آپس میں لڑ لڑ کے ایگزاست ہو چکے تھے اور بات جب 96 کے اندر وہ سارے فیکشنز لڑ لڑ کے ایگزاست ہو چکے تھے تو طالبان روز ٹو پار اور فیس فور کا سب سے پہلا ہے رائز آف طالبان دیکھ لیتے ہیں ان کی causes آف سکسیس جو تھے وہ طالبان کو یہ تھے کہ وہ ان کا جو جسٹس کا جو ایک پروسس تھا وہ بڑا سپیڈی تھا ان لوگوں کو جسٹس دے رہے تھے اور یہ and all that اور لوگ جو ہیں وہ بڑے وہ ہو چکے ہوئے تھے دوسرے فیکشنز سے نراز ہو چکے ہوئے تھے تو طالبان کے اندر ان کو ایک ریف ہوپ نظر آتی ہے اور وہ طالبان کو پاور کے اندر جو ہے وہ ایک نولیج کر دیتے ہیں اور یہاں پہ جو ہیں وہ دو سے تین ممالک جس کے اندر پاکستان بھی ہے وہ طالبان کی گورنمنٹ کو ریکنیز کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ وجہ بھی آتی ہے کہ ہمارا جو انفلوینس افخان طالبان کے اوپر ہے وہ اس کے بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ طالبان کی گورنمنٹ کو پاکستان نے ریکنیز کیا تھا اب جو ہیں ان کی فیلیرز کے جب 2001 کا جو 9-11 کا اپیسوڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فیلیرز جو اس پورے عرصے کے اندر اس کی وجہ بنی اس میں سے کچھ وجوہ دیا ہیں کہ ان کے انٹرنل سٹرائف آپس میں ڈیویجن ہو چکے ہوئی تھی طالبان کے اندر بھی ڈیویجن ہو چکے ہوئی تھی ہوریزونٹلی بھی ڈیوائیڈڈ تھے اور ورٹیکلی آئیسولیٹڈ تھے اب ہوریزونٹلی اگر ہم بات کریں تو ایک پرو ظاہر شاہ گروپ تھا جو کہ جو ڈیویجن تھے وہ ہو چکے ہوئی تھی اور ورٹیکلی دو سے تین ممالک کے علاوہ کسی نے طالبان کی گورنمنٹ کو ریکنیز نہیں کیا ہوا تھا تو اب انٹرنیشنل لاغ کا ایک کانسپٹ ہے جس کے میں ایک الہتہ سے ویڈیو بھی بناوں گا ریکنیشن کی اب ریکنیشن آف سٹیٹ بھی ہوتی ہے ریکنیشن آف گورنمنٹ بھی ہوتی ہے ریکنیشن آف بلجرنسی بھی ہوتی ہے تو ریکنیشن آف جو گورنمنٹ ہے وہ جب تک دوسرے ممالک اس کے اوپر ایسٹرادا ڈاکٹرین بھی ہوتی ہے اور دوسری ایک دو ڈاکٹرینز بھی ہیں کہ وہ جب تک ممالک گورنمنٹ کو بھی ریکنیشن نہیں ملتی تب تک بھی ان کے بزنیس ریلیشن یا دوسرے جو ریلیشنشپ ہیں وہ اسٹیبلش نہیں ہوتے دیسپائیٹ دے فیکٹ کہ آپ کی سٹیٹ کو انہوں نے ریکنیز کیا ہوا ہے پھر ایکسٹریمزم بہت پھلا دی جو جنڈر ڈسکرمنیشن ہو رہی تھی وومن ایڈیوکیشن کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا تھا جو خواتین تھی ان کو گھر کی چار دیواری کے اندر جو ہے محصور کر کے رکھ دیا گیا تو ایک بڑا ہارش قسم کا جو ہے ان کا ایک ایمیج جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پورٹرین ہونا شروع ہو گیا پولٹیکل انسٹیوشن کوئی نہیں تھے اور پولٹیکل انسٹیوشن سے میری مراد ہے کہ پولیسنگ کا نظام نہیں تھا جوڈشری کا نظام نہیں تھا اور دوسرے جو پولٹیکل انسٹیوشنز ہوتے ہیں جس کے اندر جو پارلیمنٹ ہوتی ہے جو آپ کے کاؤنٹیبیلٹی کے جو انسٹیوشنز ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں تھا گورننس کا کوئی نظام نہیں تھا تو ایک بڑا ویکس ہے ان کی جو گورننس کا نظام تھا اور یہ بھی ان کے ایک وجہ بنی فیلیر کی اب فیس فائیو کے اندر ہم آ جاتے ہیں کہ جب فیس فائیو کیا سٹارٹ ہوتا ہے نائن الیون سے جب نائن الیون ہو جاتا ہے اس کے بعد امریکہ جو ہے طالبان سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اسامہ بن لادن کو یا الکائدہ کے جتے ہیں میلیٹرز ان کو ہمارے حوالے کریں طالبان اس کو اسے منع کر دیتے ہیں ریجیٹ کر دیتے ہیں ریفیوز کر جاتے ہیں اور ہم کونسیکونٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ امریکن انویجن ہو جاتی ہے افغانستان کے اندر یہ تو تھا اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اب ہم اس کے تھوڑے سے کرنٹ سینریو کے اوپر آتے ہیں کہ افغانستان سے امریکہ نکل کیوں رہا ہے دیکھیں افغانستان کے اندر سے امریکہ اس لیے نکل رہا ہے کیونکہ اب اس کی اکنومک آور سٹریچ ہو رہی ہے اب اکنومک آور سٹریچ ہو رہی ہے تو اب اس اوپر سے اگر ہم لاجر سپیکٹرم پہ دیکھیں لاجر کینویس پہ دیکھیں تو جو امریکہ ہے اور چائنہ ان کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے یہ ٹریڈ وارس کے اندر لگے ہو رہے ہیں اب جی اکنومکس کا دور تو اب جس کی اکنومی سٹرونگ ہوگی وہ پوری دنیا کے اوپر اس کی حکمرانی ہوگی تو اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جتنے اس نے مختلف تھیٹرز کو اوپن کیا ہوا ہے جہاں پہ اس کا پیسہ لگ رہا ہے اس کو وہاں سے کلوز ڈاؤن کر کے اپنی ویرچول پریزنس وہاں پہ رکھے اسی وجہ سے وہ انڈیا کو جسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اب انڈیا کو وہ چائنہ بنا رہا ہے اس پورے ریجن کا اس کو چودری بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں سے اس کا پل آؤٹ ہو جائے اور اس کی وہ بیسز جو آپ ڈھونڈ رہے کیونکہ اس نے بھی تو چائنہ کے اوپر کہیں نہ کہیں اس نے چیک رکھنا ہے تو وہ انڈیا کے اندر بیسز کی تلاش کر رہا ہے پاکستان کے اندر بیسز کی تلاش کر رہا ہے اور جو سینٹرلیشن ریپبلک سٹیٹس ہیں اس کے اندر بیسز کی تلاش کر رہا ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں بیسز مل جائے تاکہ وہاں سے بیٹھ کے وہ چائنہ کے اوپر اور سینٹرلیشن ریپبلک سٹیٹس کے اوپر جسے رشیہ کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکے وہاں پہ نظر رکھی جا سکے اب major stakeholders دیکھیں افغانستان ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ stakeholders ہیں اب ایسا ممکن نہیں ہے کہ جہاں پہ اتنے زیادہ stakeholders ہوں وہاں پہ peace بہت جلدی سے یا آسانی سے آج ہے دیکھیں جتنے زیادہ stakeholders ہوں گے اتنے ان کے انٹرسٹ ہوں گے ان کے انٹرسٹ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کے converge کر رہے ہو بہت سے ان کے ایسے ہوں گے جن کے divergence of interest ہوں گے جہاں پہ ان کے انٹرسٹ clash کر رہے ہوں گے اب یہاں پہ میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ سوری افغانستان کے اندر جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان دو major stakeholders ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کبھی افغانستان کے اندر انڈیا اور پاکستان کا سیم انٹرسٹ ہو سکتا ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ انڈیا ہمیشہ یہ چاہے گا کہ افغانستان کے اندر pro انڈیا government ہے تاکہ وہاں سے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اس کو encircle کیا جا سکے اور پاکستان کے اوپر hybrid warfare جو ابھی وہ کر رہے ہیں کہ terrorist infiltration اور یہ سب کچھ ہو رہے ہیں ethno sectarian violence ہو رہے ہیں سب کچھ اس کے اوپر پاکستان کی اس کے اندر اس طرح کی پاکستان کو destabilize کرنے کی activities جاری رکھ سکے جبکہ پاکستان یہ چاہے گا کہ وہاں پہ ایک pro پاکستان government نہیں بھی آتی تو ایک neutral government ہے تاکہ وہاں سے پاکستان کا جو border ہے western border وہ اس کے اور ہو سکے تیسری چیز ہے جی یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ سی پیک جو ہے اس کو ایک بڑا targeted threat ملے گا کیونکہ دیکھیں سی پیک کے anti کون کون سی forces ہیں western world پورا اور انڈیا اور سی پیک کے حمایت میں کون ہے پاکستان چائنا رشیا اور کہیں نہ کہیں ایران اور کہیں نہ کہیں سعودی ریبیا ٹھیک ہے تو یہ کچھ factions ایسے ہیں ان کے علاوہ سارے جتنے بھی factions ہیں وہ افغانستان کے اندر بیٹھ کے سی پیک کے اوپر کو بھی سی پیک کو بھی target کر سکتے ہیں تو ایک یہ بھی current scenario کے اندر ہے کہ سی پیک بھی under threat ہے اگلی چیز ہے جی انڈیا involvement in hybrid warfare جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا دیئے کہ ایتھنو sectarian violence ہے terrorist infiltration ہے پاکستان کے اندر جو terrorist activities ہیں اس طرح کی جو activities ہیں پاکستان کو destabilize رکھنے کی وہ ایک جاری رکھ سکیں جس کو ہم اجد double doctrine بھی کہتے ہیں جس کو آپ نے ان کا بڑا ایک مشہور جملہ تھا کہ کانٹے سے کانٹا نکالیں گے تو وہ اگر آپ کو پوری اجد double doctrine کے پر بھی میری لیدہ سے ایک ویڈیو بھی آئے گی اب دیکھیں جی انٹرا افغان peace process start ہو چکا وہ ہے کہ نہ صرف امریکہ اور طالبان کے درمیان peace process دوہر کے اندر sign ہوا بلکہ انٹرا افغان peace process بھی اب start ہو چکے جو پہلے طالبان refuse کر رہے تھے reject کر رہے تھے کیونکہ افغان اشرف غنی کی جو government جو ہے وہ ایک puppet government ہے اس لئے ہم امریکن سے direct بات کریں گے تو اب انہوں نے اس سے بات کہیں نہ کہیں جو ہے کسی level پہ start کر دی ہوئی ہے ایک چیز جو یہاں پہ بڑی important ہے جو طالبان ہے ان کو de facto recognize کر لیا امریکہ نے دیکھیں international law کا concept ہے کہ ایک دو قسم کی recognition ہوتی ہے ایک de facto recognition ہوتی ہے ایک de jore recognition ہوتی ہے تو de facto جو ہوتی ہے وہ provisional ہوتی ہے تو ان کو as a party امریکہ نے تسلیم کر کے ان کو ایک قسم کی de facto recognition دے دیا وہ recognized ہو گئے ہیں اگلی چیز ہے تیجی اب major obstacles to peace in افغانستان وہ کون کون سے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو American troops withdraw کہ وہاں سے troops اگر withdraw ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ اتنی capacity تو ہے نہیں افغان national army کی کہ وہ طالبان کا مقابلہ کر سکے جو 20 سال 20 سال میں امریکہ نہیں کر سکے وہ افغان national army کرے گی یہ کبھی ہو نہیں سکتا تو اب American troops withdraw جو پاکستان کا ایک concern بھی تھا کہ آپ یہاں سے foreign immediately withdraw نہ کریں یہاں پہ ایک ایسی government جس کو blinken formula بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ blinken نے جو افیش افغانی کو لیٹر لکھاتے ہیں کہ آپ یہاں پہ ایک interim government بنائے اس کے بعد وہ elections کروائے انٹیرم government کے اندر سارے جو ہے وہ factions ہوں اور وہ پھر ایک elections کروائے اور یہاں پہ ایک true representative government آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو ہے وہ blinken formula کے اوپر تو اتنا عمل درامت نہیں ہوا تو اب power sharing کیسے ہوگی اور power sharing اگر ہوگی طالبان government میں آ جاتے ہیں تو کیا وہ renunciation of war کر دیں گے کیا وہ war کو renounce کریں گے یا نہیں کریں گے یہ بھی ایک major سوال ہے کیونکہ طالبان کا جو ہیں وہ war lords ہیں اس کے اندر اس کے جو factions ہیں اور ان کی جو war industry جو ہے چلتی ہے ایک اسم کی اور جو drug industry چلتی ہے اس کی یہ ان کی revenue generation کی capacity ہے افغانستان کی تو اب اس کے اوپر یہ بھی ایک major obstacle to peace ہے کہ کیا اس کے اندر جب اگر طالبان آ جاتے ہیں power کے اندر تو ان کی government کی جو nature ہوگی وہ کیسی ہوگی اگلی چیز ہے جی would stakeholders support a sustainable peace اب stakeholders کون کون سے ہیں جسنا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ ہے چائنا ہے رشیا ہے پاکستان ہے انڈیا ہے ایران ہے دیکھیں اب ادھر spoiler کا کردار کون ادا کر رہا ہے انڈیا کر رہا ہے کیونکہ انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کا ایک western border جو ہے وہ stabilize ہو جائے پاکستان کو وہاں سے جو ہے وہ تھوڑا سا سکون کا سانس مل جائے انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا جبکہ پاکستان ہمیشہ یہ چاہے گا کہ پاکستان کا جو western border ہے وہ secure ہو جائے اور رشیا اور چائنا بھی یہ اسی وقت یہی چاہے گا کیونکہ بی آئی رہے چل رہا ہے سی پیک چل رہا ہے تو وہ بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ instability ہو اب continuous security and economic support جو ہے جو امریکہ افغانستان کو provide کر رہا تھا اب جب ان کا troops withdrawl ہو جائے گا تو ظاہری بازہ جو ابھی تک انہوں نے 135 billion dollars کی investment وہاں پہ کر رہی تھی ان کی capacity building کے لیے اب وہ naturally وہ کم ہو جائے گی تو اس کے اوپر اب ان کی جو capacity building ہے وہ کیسی ہوگی ان کی economic support کیسی ہوگی اور اگر economic support نہیں ہوگی تو دوبارہ ایک civil war کا خطر ہے تو وہ اس کے اوپر کیا آگے future scenario ہوگا یہ بھی ایک major obstacle to peace ہے اور سب سے last but not ISIS presence کے آپ نے دیکھا کہ دائش کی presence وہاں پہ بڑی پچھلے کچھ سالوں کے اندر وہ بڑھ گئی ہے تورہ بورہ جو پاکستان سے بلکل پاکستان کے border کے اوپر ہے وہاں پہ دائش کی presence ہے اب دائش کی presence ہونے کا مقصد مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ again جو ہے وہ peace نہیں ہونے جا رہا ہے وہاں پہ جو violent activities ہیں وہ جاری رہ سکیں گی اگلی چیز ہے جی key power sharing issues for future negotiations کہ اب future negotiations ہونی ہے تو وہ کس رہ ہونی ہے دیکھیں سب سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ engagement of principles کیا ہے اب engagement of principles کیا ہے کہ Emirates versus Republic کدھر Republic آنا تھا principles میں نے لکھا ہوا ہے کہ طالبان کہتے ہیں کہ ایک clerical rule ہوگا جس کے آپ تھیوکریسی بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اپنی government ہے وہ legitimacy کس سے لے گی وہ cleric سے لے گی اور ایک Islamic emirate system ہوگا جبکہ وہاں جو اشرف گنی یا دوسرا اس طرح کے جو stakeholders ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ republic form of governance ہوگی جہاں پہ elections ہوں گے democracy ہوگی اور وہ جو لوگوں سے لوگوں کی جو true representative government ہے وہ form ہو سکے گی تو اس engagement of principles جو ہیں یہ ایک power sharing کا ایک new negotiations کا اس کے اوپر ابھی دیکھنا کہ کیا بنتا ہے horizontal power sharing اور vertical power sharing کا ایک concept ہے دیکھیں horizontal power sharing میں کیا ہوتا ہے کہ افغانستان کا system of governance ایسا ہے کہ جو president ہوتا ہے وہ all in all ہوتا ہے مطلب جو president ہو گیا اب ساری power rest into the president تو وہ باقی جو نیچے والا faction ہوتا ہے اس کے پاس power ہوتی نہیں وہ alienated feel کرتے ہیں تو ہونا کیا چاہیے کہ جو president ہے وہ مختلف جو factions ہیں مختلف demography کو دیکھیں geography کو دیکھیں اور جتنے factions ہر geography کا جو جو faction ہے جو جو کوئی tribe ہے اس کو equally اس کی جو ہے representation رکھے government کے اندر جب تک یہ نہیں ہوگا تو تب تک وہ alienated feel کریں گے وہ لڑتے رہیں گے ان کے خلاف اور vertical power sharing میں یہ ہے کہ آپ جو ہے local bodies کا وہاں پہ نظام لے کے ہیں صرف president ہی نہ ہو all in all آپ کی نیچے تک آپ کی جو ہے وہ grassroots level تک جو ہے اس کی آپ governance کو لے کے جائیں democracy کو لے کے جائیں economic power sharing اسی طرح کی economic rights آپ نے آپ government جو ہے وہ dole out کرے jobs کو جب تک آپ نوجوانوں کے jobs نہیں دے گے تب تک ان کے جو stakes ہیں وہ نہیں جھوڑیں گے آپ کے ملک کے ساتھ تو جب تک افغان government اپنے نوجوانوں کو جو ہے وہ jobs provide نہیں کرے گی تب تک وہ جو ہے وہ violent activities کا شکار رہے ہیں اور second جو ہے وہ women's right کہ جس کی ایک آج کل دیکھیں امریکہ بڑا champion بنتے ہی human rights کا اور women rights کے اوپر بڑی لے دے ہو رہی ہے تو طالبان کو چاہیے کہ وہ women's اپنی women کو جو ہے وہ rights provide کریں اور جب تک یہ نہیں کریں گے تب تک ان کا soft image provide وہ جو ہے وہ پوری دنیا تک نہیں جائے گا اور اگلی چیز ہے جی interim arrangements جو ہیں کہ ایک اس طرح کا جس طرح blinken formula تھا کہ ایک interim period کے اندر government آجائے government جو ہے اس کے اندر سارے factions کی وہ ایک representation ہو presence ہو اور وہاں سے پھر وہ elections کو کروائیں اور elections جو جیتے ہو وہ اپنی government کو form کر لیں تو یہ تو تھا یہ ایک بڑا brief سا overview میں نے آپ کو دیا افغانستان کے اندر کیا بھی اس کا historical background کیا تھا current developments کیا اور future کے اندر کیا negotiations ہو سکتی ہیں اور اس کا future scenario کیا ہو سکتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کے علاوہ جو ہے کسی بھی angle سے آپ examiner سوال پوچھ سکتا ہے تو یہ میں نے کوشش کیا ہر aspect کو اس کو اندر cover کرنے کی بہت شکریہ